کرونا وائرس سے پاکستان میں چوبیس گھنٹوں میں مزید پانچ ہلاکتیں تعداد اکتنس سے جاک پہنچی مزید دو سو باون نئے کیس سامنے آگئے ملک بھر میں مریضوں کی تعداد دو ہزار دو سو اکانوے ہو گئی پنجاب میں سب سے زیادہ اٹھ سو پینتالس کیسے سندھ میں سات سو تینتالس بلوچستان میں ایک سو انتر خیبہ پخونخواہ میں دو سو چہتر افراد متاثر آزاد کشمیر میں نو گلگت ملتستان میں ایک سو ستاسی مریض ریجسٹر ملک بھر میں لکڈاؤن میں چودرہ اپرل تک توسی مارکیٹس اور ٹرانسپورٹ بڑ سڑکوں پر جگہ جگہ ناکے لوگوں کی عام درف مہدود پنجاب میں دکانے آج پھر پانچ بجے بند ہو جائیں گی سندھ میں جمعے سے دن بارہ بجے سے تین بجے تک مکمل لکڈاؤن ہوگا نہ کوئی گاڑی چلے گی نہ کوئی دکان کھلے گی مردان کی یونین کانسل میں پندروے روز بھی لکڈاؤن متاثرین کی تعداد نوے تک جا پہنچیں کرونا کے خلاف قومی کوششوں میں پاک فاؤس بھی ہم قدم آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کسی بھی طبقے کو وبا میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے مشکل کی گھڑی میں مدد کے لیے ہر شہری تک پہنچ رہے ہیں ہمیں ایک ٹیم بن کر کرونا کو شکر دینی ہے سماس کی خدمت کرنے والا ہر نوجوان ٹائگر ہے سیاسی جماعتیں الفاس کی بجائے کاؤس کو اہمیت دیں لفظ ٹائگر کو کسی سیاسی جماعت سے منصوب نہ کیا جائے نوجوان فاؤنی خدمت میں وطر آزم کا ساتھ نے خود کو سیڈیزن پورٹر پر ریجسٹر کر آئے مووو نے خصوصی اطلاع فردوز آشک آوان کا سلی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے چین سے مزید اندادی سامان اسلامباد پہنچا دیا گیا سامان میں سو تھرمل سکینرز کرونا کٹس نو لاکھ ماسک گلمز ساٹھ ہزار حفاظ پی اینکیں تھرمامیٹرز شامل اینڈی ایم اکن نمائندوں کے حوالے کیا گیا پی آئی اے فلائٹ اپریشن کی جزوی بحالی کنیڈین حکومت کی درخواست پر پی آئی اے کی دو خصوصی پروازیں ٹورنٹو روانہ شیستو مسافر لاہور اور کراچی ارپورٹ سے خصوصی تیاروں پر سوا ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا احتیاط کے تناظر میں لوگ آن لائن ڈینکنگ کو ترجیح دیں مکہ مکرمہ میں جاری کرکیوں کے دوران امام کعبہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراجے تیسی امام کعبہ عبد الرحمن صدیس نے پولیس اور ارپو جی اہل کاروں کو آبی زمطم کا توفہ پیش کیا کہا کہ کرونا وارس سے بچاؤں کے لیے سیکیورٹی فورسز اہم کردار ادا کر رہی ہے اکھاڑا میں نیپ کجالی افسر وہ ان کے لوگوں سے کرونا وارس فنڈ وصول کرتے گرفتار اسلحان نامی نوجوان سے نیپ کجالی کارٹ بھی برابر سندھائی کوٹ نے اٹھارہ سال بعد امریکی صحافی جانیل پرکت کی کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ سنا دیا احمد عمرشق کی سزائے موت سات سال کیت میں تبدیل فہد نسیم شیخ آدل اور سلمان ساکیب بری کرونا وارس سے بچاؤں پاکستان ہاکی فیڈریشن کی قومی ہاکی کھلاڑیوں کو گھروں میں رینے کی ہدایر ہیڈ کوچ خاجہ جنیت کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کو ڈائر فیزیکل اور سکیل پلانس دیئے گئے ہیں سرگرمیا وارڈز ایپ گروپ میں شیئر کرنے کا بھی کہا گیا ہے کرونا وارس سے پاکستان میں چوبیس گھنٹوں میں مزید پانچ ہلاکتیں تعداد اکستیس سے جاک پہنچی مزید دو سو باون نئے کیس سامنے آگئے ملک بھر میں مریضوں کی تعداد دو ہزار دو سو اکانوے ہو گئی پنجاب میں سب سے زیادہ اٹھ سو پینتالس کیسے سندھ میں سات سو تنتالس بلوچستان میں ایک سو انتر خیبہ پخونخواہ میں دو سو چھتر افراد متاثر آزاد کشمیر میں نو گلگت بلتستان میں ایک سو ستاسی مریض ریجسٹر ملک بھر میں لکڈاؤن میں سودرہ افراد تک توسی مارکیٹس اور ٹرانسپورٹ بھر سڑکوں پر جگہ جگہ ناکے لوگوں کی عام درف مہدود پنجاب میں دکانے آج پھر پانچ بجے بند ہو جائیں گی سندھ میں جمعے سے دن بارہ بجے سے تین بجے تک مکمل لکڈاؤن ہوگا نہ کوئی گاڑی چلے گی نہ کوئی دکان کھلے گی مردان کی یونین کانسل میں پندروے روز بھی لکڈاؤن متاثرین کی تعداد نوے تک جا پہنچے کرونا کے خلاف قومی کوششوں میں پاک فاؤس بھی ہم قدم آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کسی بھی طبقے کو وبا میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے مشکل کی گھڑی میں مدد کے لیے ہر شہری تک پہنچے گئے ہمیں ایک ٹیم بن کر کرونا کو شکر دینی ہے سماس کی خدمت کرنے والا ہر نوجوان ٹائگر ہے سیاسی جماعتیں الفاس کی بجائے کاؤس کو اہمیت دیں لفظ ٹائگر کو کسی سیاسی جماعت سے منصوب نہ کیا جائے نوجوان قومی خدمت میں وزیراعظم کا ساتھ نے خود کو سیڈیزن پورٹر پر ریجسٹر کر آئے معاونے خصوصی اطلاف پر دوز آشک آوان کا سوئی کرونا وارس سے نمٹنے کے لیے چین سے مزید اندادی سامان اسلامباد پہنچا دیا گیا سامان میں سو تھرمل سکینرز کرونا کٹس نو لاکھ ماسک گلمز ساٹھ ہزار ہفاس پی اینکیں ہرمامیٹرز شامل انڈی ایم اے کے نمائندوں کے حوالے کیا گیا پی آئی اے فلائٹ اپریشن کی جزوی بحالی کنیڈین حکومت کی درخواست پر پی آئی اے کی دو خصوصی پروازیں ٹورانٹو روانہ شیسو مسافر لاہور اور کراچی ارپورٹ سے خصوصی تیاروں پر سوا ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا احتیاط کے تناظر میں لوگ آن لائن ڈینکنگ کو ترجیح دیں مکہ مکرمہ میں جاری کرکیوں کے دوران امام کعبہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراجے تیسی امام کعبہ عبد الرحمان صدیس نے پولیس اور ارپو جی اہل کاروں کو آبی زمتم کا توفہ پیش کیا کہا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سیکیورٹی فورسز اہم کردار ادا کر رہی ہے اکھاڑا میں نیپ کجالی افسر وہ ان کے لوگوں سے کرونا وائرس فنڈ وصول کرتے گرفتار اسلحان نامی نوجوان سے نیپ کجالی کارٹ بھی برابر سندھائی کورٹ نے اٹھارہ سال بعد امریکی صحافی جانیل پرکت کی کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ سنا دیا احمد عمرشق کی سزائے موت سات سال قیت میں تبدیل فہد نسیم، شیخ آدل اور سلمان ساکیب بری کرونا وائرس سے بچاؤ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی قومی ہاکی کھلاڑیوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایر ہیڈ کوچ خاجہ جنیت کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کو ڈائیٹ، فیزیکل اور سکیل پلانس دیئے گئے ہیں سرگرمیاں ورڈز ایپ گروپ میں شیئر کرنے کا بھی کہا گیا ہے کرونا وائرس سے پاکستان میں چوبیس گھنٹوں میں مزید پانچ ہلاکتیں تعداد اکستیس سے جاک پہنچی مزید دو سو باون نئے کیس سامنے آگئے ملک بھر میں مریضوں کی تعداد دو ہزار دو سو اکانوے ہو گئی پنجاب میں سب سے زیادہ اٹھ سو پینتالس کیسے سندھ میں سات سو تینتالس بلوچستان میں ایک سو انتر خیبہ پخونخواہ میں دو سو چہتر افراد متاثر آزاد کشمیر میں نوہ گلگت ملتستان میں ایک سو ستاسی مریض ریجسٹر ملک بھر میں لکڈاؤن میں سو جرہ اپل سیک توسی مارکیٹس اور ٹرانسپورٹ بر سڑکوں پر جگہ جگہ ناکے لوگوں کی عام درف مہدود پنجاب میں دکانے آج پھر پانچ بجے بند ہو جائیں گی سندھ میں جمعے سے دن بارہ بجے سے تین بجے تک مکمل لکڈاؤن ہوگا نہ کوئی گاڑی چلے گی نہ کوئی دکان کھلے گی مردان کی یونین کانسل میں پندروے روز بھی لکڈاؤن متاثرین کی تعداد نوے تک جا پہنچیں کرونا کے خلاف قومی کوششوں میں پاک فاؤس بھی ہم قدم آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کسی بھی طبقے کو وبا میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے مشکل کی گھڑی میں مدد کے لیے ہر شہری تک پہنچ رہے ہیں ہمیں ایک ٹیم بن کر کرونا کو شکر دینی ہے سماس کی خدمت کرنے والا ہر نوجوان ٹائگر ہے سیاسی جماعتیں الفاس کی بجائے کاؤس کو اہمیت دیں لفظ ٹائگر کو کسی سیاسی جماعت سے منصوب نہ کیا جائے نوجوان فامی خدمت میں وزر آزم کا ساتھ نے خود کو سیڈیزن پورٹر پر ریجسٹر کر آئے معاونے خصوصی اطلاع فردوز آشک آوان کا سوئی کرونا وارس سے نمٹنے کے لیے چین سے مزید اندادی سامان